بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ناظرین میں ہوں آپ کا مذہبان تلہا ادنا نارو اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور اس یوٹیوب چینل ناظرین آپ لوگوں نے مٹکہ بریانی بھی کھائی ہوگی مٹکہ چائے بھی پی ہوگی لیکن اب عمر بھائی جو ہیں مٹکہ پیزہ انہوں نے مطارف کروایا ہے تو ہمارے ساتھ عمر صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں یہ انوکھا آئیڈیا ان کے ذہن میں کیسے آیا اسلام علیکم علیکم السلام اچھا پیارے بھائی کیا بات ہوئی کیا مٹکہ پیزہ بنا دیا وہ جو پہلے پیزہ بن رہا تھا وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا یا کیوں کمپلیکیٹ کرنے کی کیا ضرورت آپ کا محسس ہوئی اس کی یہ ہے کہ وہ پیزہ کھاکا کے سب بہت ہو گئے تھے کہ بھائی ایک پلیٹر میں سب بھا رہے ہیں یہ وہ ہے تو اس کے بعد میں سوچا کیوں نہ کچھ نیا کہہ جس سے لوگ یہ نہیں سوچا تھا کہ اچھا لگے گا میں مجھے اچھا لگنا ہے دیکھتا ہوں کہ کیسے جب ٹرائے کیا بننے کے بعد اس کا ٹیسٹ کافی یونیک آیا ہاں جی تو لوگ کافی لائک کرنے لگے کہ ہاں بھئی انہوں نے کوئی چیز بنائی ہے تو اس کے بعد ماشاءاللہ سے کافی زیادہ چل گیا لوگ کاپی کر رہے ہیں لاہور میں بھی نہیں تھا لاہور میں ہمیں دیکھ کے کافی لوگوں نے اپنے ریسونٹ پر بھی ایڈ کر لیا ہے بلکل کیونکہ یہ یونیک آئیڈیا ظاہر ہے پہلے کہیں بھی نہیں ملتا تو یہ جو نارمل پیزا ہے اس سے زیادہ اچھا ہے جہاں تک میں نے ٹیسٹ کیا اور پیزا لوگر نے کہا ہے کہ بھئی یہ جو نارمل پیزا ہوتا ہے اس سے کافی بیٹر ہے اچھا اچھا یہ کیا بنانا اس سے آسان ہے یا زیادہ مشکل ہے بنانا تو دیکھیں کام سارے ہی مشکل ہوتے ہیں انسان کو کرنے والا ہونا چاہیے تو ایزی امید ہے حساب سے مجھے ایزی لگا ہے اچھا یہ جو وہ دوسرا پیزا ہے جو گول شیپ میں آتا ہے اس سے یہ آسانی سے بن جاتا ہے جی اس سے آسانی سے بن جاتا ہے اس کا جو مکسر بنا کر اسے مٹ کے اندر کنورٹ کر دیا جاتا ہے تو اس طرح یہ بنتا ہے اچھا تو یہ ٹیار ہونے میں کتنی دیا لگتی ہے اسے ہی آرام اومن میں رکھنے سے پہلے اومن سے رکھنے سے پہلے جو آپ تیاری وغیرہ کریں گے بس بیس منٹ لگتے ہیں اس میں کٹنگ کے ساتھ اچھا ٹوٹل بیس منٹ بیس منٹ ایک مٹ کے پیزے کے باقی کا تو آپ کو پتہ ہے وہ پھر تیس تیس چالیس جانے وہ صبح سے ہی بیٹھے رہتے ہیں اچھا اگر آپ کو زیادہ بھوک لگی ہے تو آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا بہتے ہیں بس بیس منٹ کریں جیسے وہ غالے پیزے میں بیس منٹ آدھا گھنٹا لگی جاتا ہے اچھا اس میں بھی کوئی فلیورز ہیں یا ایک ہی فلیور کا بناتے ہیں جی اس کے اندر فلیورز ہیں ہمارے پاس تکہ ہے فجیتہ ہے لازانی ہے اور پیپرونی ہے کواب ہے یہ سارے فلیورز ہیں اچھا یہ مٹکے کے اندر تیار ہوتا ہے جیسے آپ لوگ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ مٹکے کے اندر مٹکے کے ساتھ لگتا نہیں ہے چپک جائے یا جل جائے کچھ اس طرح جی جلتا تو نہیں ہے لیکن چپکتا ہے چپکنے کا بھی ایک ریزن ہے جو ہم نے اس کے اندر آئل بھی لگایا تھا جیسے چپک رہا کم تھا تو ایلی ہوتے کے اوپر ایلی ایلی سا ہو جاتا ہے لیکن ہم نے پھر اسے ہٹا دی جب کسٹومر کو کلائے کسٹومر نے کہا یہ جو لاسٹ میں اس کا چپکنے کا ٹیسٹ آتا ہے نا ہاں جی ایک لائٹ سے جلا وہ کڑک پنس آتا ہے بہت زیادہ مزیدار ہوتا ہے اچھا ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ مٹی کے برتنوں میں شفاہ بھی ہے اور برکت بھی ہے تو اکثر کبھی کسٹومر نے یہ نہیں کہا کہ یہ مٹی کے برتنے کے ساتھ چپکا ہوا ہے تو اب سمجھو مٹی بھی میرے اندر جائے گی تو میں بیمار نہ ہو جاؤں کبھی کسٹومر نے یہ نہیں کہا نہیں کسی کسٹومر نے یہ کمپین نہیں کی کہ اس کے اندر مٹی آئے گی یا کچھ آئے گا سب کو پسان ہے اور سب نے تعریف کی کسی ایک کسٹومر نے نہیں کہا کہ یہ برا ہے اچھا مجھے یقین ہے اب سکرین پر سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ مٹکہ پیزہ بنتے میں سب کی موہ میں پانی بھی آ رہا ہوگا کسی کو بھوک بھی لگ رہی ہوگی تو اگر کسی نے آنا ہوا آپ کے پاس تو کہہ تو یہاں پہ آئے گا جی زیلدہ روڈ اچھرا علامہ مسٹر کی مارکٹ ہے جو کافی مشہور ہے علامہ مسٹر کی بیلڈنگ ہے تو اس کے سامنے ہی کیا نام ہے اسلم ڈائی بلے والا ہے کسی سے بھی پوچھ لیں گے ہارڈلی سپائس ہے ابھی ہم نے شاپ چینج کی ہے تو کافی لوگ کہہ رہے ہیں بند ہے یہ وہ تو ایسا کوئی ریزن نہیں ہماری شاپ اپا نہیں ہے اچھا آجا اس میں بھی کیا سائز ہیں جیسے نارمل پیزہ کا سمال میڈیم لارج اس میں بھی سائز ہے جی ہے اس کے اندر بھی سائز ہے ہمارے پاس سمال ہے میڈیم ہے اور لارج ہے اچھا جی ہے میں کتنا مال لے کر آئے کتنے کا احدان ہے میڈیم جو ہماری اس مولینی 15 tiver담altet یا اور جو میڈیم ہے آہ 50 ہم گڑ ہے سوریلو سسننڈڈ کرائے اور جو لارج ہے وہ تازنہ السند ہے اور جو ہمارا میڈیا جو سرگ قاببر ٹا 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 تو ایک میڈیم اور ایک اس مہد اس کے اندر آتے ہیں اسが اس مٹکے کے اندر آ 장난وت سارے فلیورز جو سارے مٹکیں اس کے اندر جو میڈیم ہم نے سمال سائز بتایا ان سائز سے زیادہ ہی آتا ہے عمر بھائی اب آخر میں کوئی ایسی بات لوگوں کو کہیں کہ وہ کھچے چلے ہیں آپ کی شاپ کھچے چلے ہیں ویسے تو آپ دیکھ یہ تو ویسے ہی آنے آنے کا دل کر رہا ہوگا لیکن کچھ ایسی الفاظ کہ وہ کہیں وہ ہو ہم نے جانا ہے تو عمر بھائی کے پاس جانا ہے جی جب بھی ہیں اسی سوچ کے ساتھ ہیں کہ ہمارے پاس ایسی چیز ہم کھانے چاہتے ہیں جو ہمیں کبھی بری نہیں میں دعوی کے ساتھ اب کہہ سکتا کیونکہ مجھے خود کو بلیو نہیں تھا کہ میں نے ایسی چیز بنا دیئے جو لوگ بری کہیں آئیں اور ٹیسٹ لازمی کریں سے جی ناظرین بلکل یہ تھے ہمارے ساتھ عمر فاروق صاحب مجھے امید ہے ظاہر ہے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ پیزا سکرین پہ بھی چل رہا ہے کس طرح بن رہا ہے اور یہ جس طرح آپ اوون سے نکل رہا ہے بڑا مددار قسم کا یہ مندر پیش کر رہا ہے تو آپ ضرور یہاں پر آئیں ہوتنڈ سپائز پہ اچھرہ میں اور یہ مچ کا پیزا جو ہے ضرور ٹیسٹ کریں اسی کے ساتھ ہی اپنے مذبان محمد اللہ علیہ وسلم کو دیجئے اجازت اللہ نئے کے باہن